کراچے کے میٹرک بورٹ کی تاریخ میں پہلی بار ناظم امتحانات کے بغیر نتائج کا اعلان کر دیا گیا اجلت میں نتائج کا اعلان طلبہ کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا تفصیل جانتے ہیں دونیس کے نمائندے سید وسیم سے سید وسیم بتائے گا کیا وجہ سامنے آئی ہے اجلت میں نتائج کا اعلان کرنے کی یہ بالکل دیکھیں یہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے میٹرک بورٹ میں اور انٹرمیجر بورٹ میں وہ مستقل ناظم امتحانات سیکرٹری بورٹ کی ادم تائناتی ہے جس کی وجہ سے نتائج بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ تہم میٹرک کے جو آرٹس کے نتائج ہیں وہ خراب ہوئے ہیں اجلت میں میٹرک نے نتائج سے اعلان کیا گیا طلبہ جو ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہو گئے کیونکہ جو نتائج ہیں اس میں جو ویب سائٹ کے اوپر طالبیلن کے رول نمبر ڈالنے پر سات سو پندرہ مال رکھائے جا رہے تھے لیکن جب دوسری بار اسی طالبیلن نے اپنے مال چیک کیے تو وہ سفر مال کھا رہے تھے اسی طرح سے سات سو مال دینے والوں کو فیل اور چار سو تئیس مال دینے والوں طالبیلنوں کو پاس کر دیا گیا ہے نتائج جاری کرنے کا ٹھیکہ جو ہے وہ ایک نیجی کمپنی کو دیا گیا تھا سیکیٹری بورٹ کی اور جو ناظم امتحانات تو قائم مقام ناظم امتحانات ہیں ان کی جانب سے جس میں جو ہے وہ شدید دبلے سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے سالبیلنوں کو شدید دیشواری کا سامنہ کرنا پڑھا ہے وزیر بورٹ اور جانعات محمد علی ملکانی بھی ناظم امتحانات جو ہے وہ تائنات نہیں کرتے گئے جبکہ ان کو وزارت ملتے ہی ہوئے وہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ تمام بورٹ میں مستقل ناظم امتحانات اور سیکیٹریز کو تائنات کیا جائے گا لوہا شکریہ آپ کا